پاکستان کے سیاسی حالات یوں لگتا ہے کہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں انیس بیس کے فرق کے ساتھ جس طرح ہم نے پاکستان کی سیاست کا رخ نائنٹین نائنٹی سے دیکھنا شروع کیا یعنی میوزیکل چیئر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اور ڈسٹریکشن کی پولٹیکس اور حالات وہی کے وہی رہنے مگر اس ساری صورتحال میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کی ایک جو سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی اٹلیس پاکستان کے کسی ادارے کی طرف سے بات تو کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو گمشدگیوں کا معاملہ ہے پاکستان میں جو ڈسپیرنسز ہیں اس میں اگر فوج کے اہلکار ملوث ہیں تو ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے اٹلیس کسی عدالت میں یہ بات تو کی کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں اور مبینہ طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ فوج کے اداروں کے پاس ہیں اور ان کو اپنے پاس رکھنے کا کیا فائدہ ہے پاکستان آرمی کے اداروں کو اب تک انہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے یہ ہے ایک موضوع جس پہ ہم بات چیپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے دو بلین ڈالر بھی نہیں مل رہا اور یہ معاملہ کیا ہے اس پہ بھی کچھ بات چیت اور پھر جو آڈیو ایک ٹیپ لیک ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر عمران خان کی بیگم صاحبہ کی ہے یہ سب باتیں پاکستان کی ایک انتہائی سیزن جنرلسٹ جو ہمارے ساتھ ہر ہفتے جھٹتی ہیں ارزو کازمی صاحبہ جن کا اپنا یوٹیوب کا چینل بہت ہی وائبرانٹ ہے میں ان کو خوشحامدید کہتا ہوں اسلامباد سے ارزو خوشحامدید آپ کو اور کافی انٹرسنگ صورتحال ہے میں بات چیت شروع کروں گا جو پاکستان میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے بات کی مجھے یہ معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کہنا اور ہوتا ہے اس پہ عمل ہو سکنا اور معاملہ ہے مگر اٹلیس کہا تو صحیح کیونکہ گمشدگیوں کا معاملہ واقعی وہاں پہ بہت گمبیر ہے چاہے پشتون بچہرے ہوں بلوچ ہوں مہاجر ہوں سندھی ہوں اب تو پنجابی بھی اس میں آ رہے ہیں گمشدگیوں میں تو یہ سوٹے حل کیا آپ کو کیا امپورٹنس لگتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ کی اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بہت شکریہ صاحب کہ آج آپ نے انوائٹ کیا تینکیو سو مچ بلکل یہ ایک میرے خیالے اچھی خبر ہے یہ اچھی نیوز میں کہوں گی ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہ ان کو بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا ہماری کورٹس کو بولنا چاہیے تھا کہ جس طرح سے بار بار ہم یہ نیوز دیکھتے ہیں جو کہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ لوگوں کی جو جس اپیر ہو رہے ہیں لوگ اور یہاں پہ اسلامباد جہاں میں موجود ہوں وہاں پریس کلپ کے باہر اکثر ان کے گھر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بلکستان سے اور کے پی کے اور دوسری جگہوں سے پاکستان کے آ کر اور انہوں نے اپنے پیاروں کی پکچرز اٹھائی بھی ہوتی ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو جا کے کوئی پوچھتا نہیں ہے یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی منسٹر یا کوئی بھی گورنمنٹ کا جا کے ان سے نہ خیریت پوچھتا ہے نہ ان کو کوئی کھانے پانی کا پوچھا جاتا ہے لیکن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں چاہے وہ جرنلسٹ ہوں چاہے ایکٹیوسٹ ہوں یا چاہے انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پر کوئی پوست لگا دیا ہو اس کے بعد ہم اسی قسم کی خبریں سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ڈسپیر ہو گئے اپنے گھر سے اٹھا لیے گئے اور یہ کام ڈیفنیٹلی ایجنسیز کا ہی ہوتا ہے ایجنسیز ہی کرتی ہیں کوئی پالیٹیکل پارٹی یا کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایک برگیڈیر صاحب سے بات ہوئی تھی تو انفیکٹ میرے میرے شو میں ہی آئی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی لے جاتے ہیں کیونکہ شک ہوتا ہے ان کے اوپر اور اس کے بعد چیک ویک کر کے کچھ سال کے بعد چھوڑ دیتے ہیں مطلب ان کیلئے کوئی خاص بات ہی نہیں ٹھیک ہے کسی کے گھر کا آدمی آپ اٹھا کے لے گئے اور کچھ سال آپ نہ تو خبر دے رہے ہیں نہ بتا رہے ہیں تو یہاں تک جو لوگ یہاں پر آکے بیٹھتے ہیں بچارے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یعنی ان کے گھر کے لوگوں نے جنہیں غیب کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ ہمیں بتائیے ان کو سزا دیجئے لیکن اس طرح سے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے مگر اب جب جس طرح سے جو ہے چیج صاحب نے کہا ہے تو میرے خیال ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن ہوگا اور بات آگے پڑھے گی اور اس طرح سے جو لوگوں کو ٹاوٹ آگے لے جاتے ہیں کامہ میں وہ چیز شاید کچھ کم ہو اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کو واپس لائے جائے بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو کچھ ٹائم پہلے ایک گروپ آکے بیٹھا تھا بلوجستان سے کہ ان کو دردس بارہ بارہ سال ہو گئے تھے اور انہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ ان کے گھر کے لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں ان میں کئی لوگوں کی ماہیں تک بیٹھیں تھی وضب ماہیں تھی جو بہت رو رہی تھی اور یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا میڈیا بھی خاموش رہتا ہے میں میں چینلز کی بات کر رہیوں ٹی وی چینلز کی مہا سے بھی کوئی بات نہیں کی جاتی اور ساتھ ساتھ گورمن بھی اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی جی آپ نے کہا کہ یہ واقعی ایک بہت گمبیر مسئلہ ہے اور ڈسپیرینسز جو ہے پاکستان میں اور جو جبری گمشدگیاں ہیں پاکستان کے انٹیلینس اداروں کی طرف سے اور آف کورس وہ پاکستان آرمی کے ہی مطاحت ہیں اور اسی حوالے سے چیف جسٹس آترمین اللہ صاحب نے کہا کہ آفٹر آل آئی ایس آئی ہو یا دوسرے ادارے ہوں ان سب کے جو چیف ایکزیکٹیو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پہ آگے فالو اپ دیکھنا چاہتا ہوں اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف بھی کوئی وظاہر نہیں کرتے چونکہ آلٹی میلی ہیز دا باس آفور آل دوز انسٹیٹویشنز وہ کہتے ہیں کہ نو ستمبر کو میں شباز شریف کو بھی عدالت کے اندر بھلا سکتا ہوں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کب ختم ہوگا اور کب اس پہ حدیں لگیں گی لیکن کیا نو ستمبر تک یہ حکومت رہے گی اور اس کے کیا چانسز ہیں چونکہ اس حکومت کا رہنا نہ رہنا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے تو اسلامباد میں آپ وہاں کے پولیٹیکل حالات کو کیسے دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں انسر بلکل یہاں پر تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک صحابہ ہیں وہ مطلب ڈان نیوز پیپر کے ہی ہیں بلکہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہو جائے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گورنمنٹ کا بھی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کب تک چلے گی اور کب تک نہیں چلے گی آئی ایم ایف کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے کبھی کہتے ہیں کینسل ہو گئی ہے کبھی کہتے ہیں انہوں نے روک دیئے آج بھی مفتہ اسمائل صاحب کا سٹریٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو روکی گئی ہے اور نہ ہی کینسل کی گئی ہے اور جلدی جو فنڈ ہے وہ مل جائیں گے لیکن گورنمنٹ کب تک چلے گی اس بات کا تو شاید گورنمنٹ کا خود بھی نہیں معلوم ہوگا کیونکہ یہاں پہ جس طرح سے کام ہوتا ہے اور جس طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے اس کے لیے کوئی بھی پیشنگوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں پہلے سے بتا سکتا کہ انہوں کیا کریں گے حالات ان کے جو ہے وہ کافی ایک طرح سے اگر صرف ہم آئی ایم ایف کو دیکھیں تو آئی ایم ایف سے بھی اگر انہیں پیسے مل جائے تو کافی عطا کے سنبھل جائیں گے دوسری طرف پی ایم ایل این کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی چیزوں میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے کافی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کی ہیں آج پنجاب میں بھی جہاں کی گورنمنٹ ہے تو حمزہ شہباز نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی بجلی کے جو یہاں پر ایک ایسو چل رہا ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا اور سب کچھ تو سولر سسٹم کہا ہے کہ لوگوں کو دیں گے بہت سے اناؤنس کی ہے کہ فری دیں گے انڈرڈ یونک تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو بل نہیں آئے گا ایک سال کے لیے اور اس قسم کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں جو ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کا کہا جاتا تھا کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے تو یہ کسی نے کہا تو بڑا مشہور ہوا تھا تو اب یہ کہ کھاتا ہے کہ پتا نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن کیونکہ کرپشن تو ہر دور میں ہوئی ہے ہر گورنمنٹ میں ہوئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف بھی لوگوں کو دیا گیا ہے اور یہ بھی کسی سلسلے کے کڑی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی جو ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پبلک کو بھی خوش کرنے کیونکہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے سے کام نہیں چلے گا اگر عوام پریشان ہیں تو کچھ نہ کچھ ایشوز ظاہر عوام کی طرف بھی ایسے ہونے چاہیے جو کہ عوام کو ریلیف ملے تو اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اگر دو مہینے نکال لیتے ہیں تو مطبع بھی جولائے ہے اگر یہ جولائے آگسٹ اگر یہ نکال لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ سنبھل جائیں گے اور آئی ایم ایف سے اگر انہیں فرنٹ مل گئے تو ان کے لیے اور آسانیہ پیدا ہو جائیں گی کیونکہ اس بار انہوں نے جیسے کہتے ہیں جیت کا دکھانا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اسی شرط پر لائی ہوگی یقینا کہ یہ وہ غلطیاں نہ کریں جو عمران خان نے کی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ کہ جس وقت پریس کانفرنس یا پریس سٹیٹمنٹس آتی ہیں تب یہ تقریبا وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو عمران خان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا وہ چیز خراب کر گیا وہ چیز اچھی کر گیا کبھی آوڈیو لکس آ رہی ہیں کبھی ویڈیو لکس کی بات ہو رہی ہے اپنا جو کام ہے میرے خیالے ان کو فل ٹائم اسے دینا چاہیے اور وہ غلطیاں جو عمران خان نے کی ہے اگر عمران خان بھی اپنے کام پر دیان دیتے بجائے اس کے کہ وہ پورے ٹائم چار سال یہی بتاتے رہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا کچھ غلط کیا تھا اور یہی کرتے کرتے وہ چلے گئے اب یہ آئے ہیں کام بھی تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بحسوس ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ غلطیاں بھی عمران خان والی یہ دھوراتے جا رہے ہیں چاہے وہ مریم ورنزیب ہو یا کوئی دوسرے جب بھی پریس کانفرنس آتی ہے ان کے پاس صرف یہی کہانیاں ہوتی ہیں عمران خان نے یہ کر دیا تھا عمران خان نے وہ کر دیا تھا اور اس کے بعد یہی بات ہوتی رہتی ہے کہ کبھی آڈیو لکھا رہی ہے کبھی ویڈیو لکھا رہی ہے تو یہ سب تو پبلک اتنی ہشیار ہو گئی ہے انٹرنیٹ اور سب چیزوں کی وجہ سے کہ اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا تو میرے کہلے ان کو یہ سب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان کو اپنے کارنامیں بتانے چاہیے ان کو اپنے جو کچھ کام یہ کر رہے ہیں وہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تب جا کے جو ہے وہ ان کے کوئی پبلک کے اندر ان کی عزت ہوگی ہے وہ چاہیں گے کہ یہ یہ رہیں گورنمنٹ پر یہ دوبارہ آئیں تو یہ تھوڑی بہت غلطی ہے یہ کر رہے ہیں لیکن وہ شاید ہر ایک کی عادت ہوتی ہے جو گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو کہتی رہتی ہیں تو اس وقت جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے وہ واقعی بڑا پچیدہ ہے اور پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ کئی ہفتوں سے کہہ رہے ہیں جی کہ بس کل پیسے کا کہ ایک دو دن میں پہلے ہمیں ایک بلین ڈالر ملے گا پھر ہمیں نو سو ملین ڈالر ملیں گے تو قریب دو دو بلین ڈالر آ جائیں گے تو یہ پاکستان کا انحصار اب صرف دو بلین ڈالر کے لیے ہی رہ گیا ہے کیا یہ دو بلین ڈالر کی ہی قیمت ہے پورے کے پورے نظام کو چلانے کی جبکہ ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں وہاں تو اسی بلین ڈالر سے زیادہ سرپلس پڑا ہوا ہے بھارت کے ساتھ تو پاکستان کے چلیے کمپیر ہی نہیں کرتے ایک تو بھارت بہت بڑا ملک ہے دوسرا پاکستان کے جو ارباب اختیار اور عوام ان کو پسند نہیں کہ بھارت کے ساتھ کمپیر کیا جائے صرف بنگلہ دیش کے ساتھ ہی کمپیر کر لیا جائے تو بنگلہ دیش سے اتنا یہ پیچھے ہیں اور ایک ایک دو دو بلین ڈالر جو مل نہیں رہا اور اگر ان کو مل بھی جائے تو ان کی یہ سم یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بہت بڑی فتح ہے تو کیا حالات ہیں ایک نامکس کے مہنگائی کے وہاں پہ سر مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اور ہر چیز کے دام بڑھ چکے ہیں چاہے وہ یوٹیلیٹی بلز ہوں یا یا کہہ لیجئے کہ روزمرہ کی زندگی کا کچھ کھریندہ ہوں تو بہت زیادہ پرائز بڑھ چکی ہے اب اس سے اندازہ لگیں کہ مجھے ویسے تو منتلی بل جو ہے وہ فیفٹین تو سکسٹین تھاؤزن کا آتا تھا اور لاس ون مجھے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن کا بل آیا تو اس کو سمجھا آپ علموست ڈبل ہو گئی ہے اب ان کو جو ہے ظاہر ہے پیسے کے پاس بلکل بھی نہیں ہے پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہے اس کے لیے ان کو آئی ایم ایف کے پیسوں کی تو ضرورت ہے اور کہا یہ نہیں جاتا ہے نا کہ وہ پیسہ پیسے کو کھیجتا ہے تو جب یہ بلکل زیرو پہ جانے لگے ہیں اگر اس دوران میں ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں جو تھوڑے بہت چائنا نے بھی دی ہیں لیکن اگر آئے میں بھی دے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے یہ کوئی ایسی ایسی پلاننگ کریں کچھ ٹریب وغیرہ کی بات کریں کچھ انڈیا کے ساتھ بہتر کریں اور دوسری کنٹریز کے ساتھ بہتر طریقے سے چلیں تو پھر جا کر شاید یہ سنبھالہ لے سکے کیونکہ اس وقت ہماری فوج بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہ کام کیا جائے کیونکہ اگر اکانومی نہیں ہوگی تو ان کے مزے بھی ختم ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جو اسٹیبشمنٹ ہے اس کا بھی پورا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت میرے کہاں سے اکانومی کے اوپر ہے نہ وہ بھی کسی لڑائی چگڑے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی سٹیٹمنٹ انڈیا یا کسی کے لیے بھی دینا چاہتے ہیں باقی تو آپ ملکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے لیکن انفرچنیٹلی ہم کرتے انہی کے ساتھ ہیں حالی کہ وہ ہم سے کہیں بڑی کنٹری چاہے یا کسی بھی لحاظ سے لیکھ لیا جائے مگر پھر بھی اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کے اکانومی پہ کام کریں منہ ان کی بات کو سننے والا ہے نہیں اب کہاں تو یہ ہے مفتی سوائل صاحب نے کہ ہم کم از کم سری لنکا بنتے بنتے تو بچ گئے انہوں نے کہا کہ جو چائنا سے پیسے آئیں اس کی وجہ سے ہم جو لگ رہا تھا کہ سری لنکا بننے جا رہے ہیں ادھر سے تو ہم ہماری بچت ہو گئی ہے لیکن آگے بڑھنے کے لیے ان کو اس وقت ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف نے لوگ دے دے اور آئی ایم ایف نے کیوں روک رکھا ہے معلوم نہیں کہ وہ آخرین کیوں نہیں دے رہے لیکن اس کی ایک وجہ ہے ایف ایٹی ایف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ بھی ابھی تک ہیں ساتھ ساتھ امران خان صاحب نے جو بہت کچھ امریکہ کو بولا کرتے تھے اب ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہے کہ میں نے معافی بھی مانگی امریکہ سے کیلئی مجھ سے غلطی ہو گئی میں جو کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا ہو سکتا ہے یہ سٹیٹمنٹ بھی امران خان سے دلوائی جا رہی ہوں کیونکہ امریکہ اس تک کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ کو پیسہ بھی ہمی سے چاہیے اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ ظاہر امران خان کو بہت لوگ جانتے ہیں وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو کیونکہ اچانک سے جو ہے وہ امران خان نے یوٹن مارا ہے تو ایسے تو خیر وکسر ہی یوٹن مارا کرتے ہیں لیکن اس بارے میں وہ انہوں نے اگدم سے یوٹن لیا ہے اور تعریفیں شروع کر دی ہیں اور کہنا شروع کر دی ہے کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کہا امریکہ کو پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں ویسے تو پوری دنیا میں آسمان کو چھو رہی ہیں مگر پاکستان کے جو اکنامک حالات اور عوام کی جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ ہائی پرائیسز افورڈ نہیں کرتے مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے پاکستان میں آہ قیمتوں کو آہ تیل کی قیمتوں کو بڑھائے بغیر امران خان نے آرٹیفیشلی ان کو لو رکھا ہوا تھا لیکن لوٹ شیڈنگ بھی بڑی خوفناک حد تک کی ہے عام عوام کو حکومتوں کی مجبوریوں سے جو بین القوامی تعلقات کے معاملے میں خاص طور پر ہوتی ہیں کوئی غرض نہیں ہوتی ان کو تو اپنے جو ڈیلی کے مسائل ہیں ان سے غرض ہوتی اور ایسا ہی ہونا چاہیے ان کی سطح پہ تو لوٹ شیڈنگ پہ کیا یہ قابو پاتے نظر آ رہے ہیں یہ جو نئی سرکار ہے اور مہنگائی کو مزید بڑھنے سے کامز کام روکتے نظر آ رہے ہیں سر مہنگائی تو یہ جب بھی روک پائیں گے جب ایک طرح سے ان کے پاس لون آ جائے گا ایم ایف کا اس کے بعد یہ کم تو نہیں کر پائیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ رک جائے اور کیونکہ فیول پرائز جو ہے وہ بھی جب یہ روکیں گے اور ساتھ ساتھ ڈالر ریٹ بیتر ہو گیا پہلے سے اور جیسے ڈوہنڈے ٹوہل پی چلا گیا تھا اور اب ڈوہنڈے ٹو پر ہے تو یہ سب چیزیں تو یہ کریں گے مہنگائی کو یہ کم تو نہیں کر پائیں گے لیکن آگے جانے سے ضرور روکنے کی بھی نکالے کوشش کریں گے اور شاید کامیاب بھی ہو جائے کسی ارتک مگر ساتھ ساتھ جیسے بات کی جاتی ہے کہ ایمی ایف کی بھی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایف اییف کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں ہمیں ملے وے لگ رہے ہیں اور پاکستان اہتر بھی مشکل میں سے نکلے گا جب وہ اس قسم کی چیزوں کو ہانڈل کریں گے کہ ایفی ایف ای ایف سے بھی نکلے ہیں وہاں بھی بات چیز کریں گے اور ساتھ ساتھ ایی ایم ایف سے بھی بھی یہ بات کریں لوڈ شیڈنگ بہت خوفنا کرتا کہ ابھی جہاں کہنا چاہیے کہ جو اچھے خاصے علاقے ہیں پہنچ ایڈیاز ہیں وہاں پہ ابھی پانچ پانچ گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں بہت سے لوگ بھی ہیں نا جو انڈسٹری ایڈیا ہے وہاں پر بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں اور بھی جگہ پہ تو لوگوں کو اس سے فرق تو بہت زیادہ پڑھ رہا ہے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مارکٹس وغیرہ جو ہیں وہ شام کو جلدی بند کر دیں سات بجے بند کر دیں تاکہ بجلی بچا ہی جا سکے صبح کہا ہے کہ جلدی آفیسس چلے جائیں اور شاپس وغیرہ جلدی اوپن کر لیں اور سات بجے انہوں نے کہا ہے ابھی اید کی چھٹیاں کیونکہ آ رہی ہیں تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا رییو ڈیل ہو کہ نہیں آپ دو دس بجے تک بھی شاپس اوپن مگر بعد میں یہ پھر دوبارہ ہوئی سات بجے بند کرنے کے اوپر چلے جائیں گے صرف میڈیکل سٹورز یا ہسپٹلز یا جو ہوں گی جگہیں صرف وہ رہ سکیں گے جو بجلی استعمال کریں گے اس ٹائم پہ تو یہ کچھ انہیں وہ جو ہندی میں مہتے ہیں جگہاڑ ہو تو ان کو کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی ان کو ترکیت تو لڑانی پڑے گے اس کے بغائر نہیں ہوں گا مگر بات ساری یہ کہ چیزیں خوضہ تا خراب ہو چکی ہیں اور ان کو صحیح ہونے میں وقت لگے گا لیکن پبلک کا کافی اتنا ہی ان چیزوں کو سمجھ رہی ہے اور میں نے دیکھا نہیں کہ بہت کوئی باہر نکلا ہو کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو یا کسی قسم کا لوگ شور مچا رہے ہوں ہاں یہ ضرورے کے لوگ کہتے کہ ظاہر اتری صرف درمی ہے یہاں پہ بہت زیادہ درمی ہے پاکستان میں ہر جگہ ہی تقیب ہے تو اس کے لیے ضرور لوگ پریشان ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے رات کو چلی جاتی ہے رات کے تین مجھے لائٹ بند ہو جاتی ہے اب ہر کوئی تو جنریٹر یا یو پی ایس افور نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ لوگ پریشان تو ہیں لیکن لوگوں کو امید ہے لوگوں کو آہ ہر نئی گورنمنٹ سے امید ہوتی ہے اور وہی لوگوں کو ان سے بھی امید ہے کہ شاید یہ کچھ آگے بہتر کرے ہیں جی آہ صورتحال سیاسی سطح پہ وہاں پہ کیسے دیکھتی ہے کیونکہ عمران خان کے جو پورٹیسٹ ہیں وہ ایک بار پھر شروع ہوئے لیکن ان میں کو بہت جان نہیں دیکھ رہی اور اوپر سے پنجاب کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں جن کو پاکستان میں ایک طرح سے سنگے میل سمجھا جا رہا ہے مائل سٹون سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کے جو زمنی الیکشن ہیں بائی الیکشن جو ہیں یہ شاید ملک کی اوور پولٹیکس کی سمتیں متین کریں تو عمران خان کی جو پورٹیسٹ پولٹیکس ہے وہ کیسے چل رہی ہے اور پنجاب کے الیکشن کیسے پاکستان کی پولٹس پہ اثر انداز ہوں گے اس کی آپ کیا ہمیں صورتحال بتانا چاہیں گے سر عمران خان کی پولٹیکس تو ابھی لگ رہے ہیں کہ کچھ ہلکی پھلکی ہی چل رہی ہے کیونکہ جو پروٹیسٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو یہ کال دے رہے ہوتے لوگوں کو تو کوئی خاص بہار لوگ نکلتے میں نظر نہیں آ رہے اور اللہ گیسے ہی رہا ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے جی گوبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے اب صرف یہی ہے کہ کچھ کچھ ٹائم کے بعد عمران خان اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے تاکہ ایک تو نیوز میں رہیں اور دوسرا بہت سے کیسز جو ان کے اوپر کھلنے جا رہے ہیں جس میں کہ فورن فنڈنگ کیس بھی ایک سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے کہ جس کا فیصل لکھا ہے بتایا نہیں اس کے علاوہ پھر ایک بار پھر توشہ خانہ کے لیے نیوز میں آ گئے تھے امران خان صاحب کے تین گھڑیاں اور اس کا کہا جانا تھا کہ انہوں نے بیش دی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے آوڈیو لیکس کی بھی بات ہوتی رہتی ہے تو میرا میں خیال ہے یہ اس چیز کے اوپر لوگ زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں اور اب بات جو ہے وہ دوسری طرف جا چکی ہے اور امران خان صاحب اتنے زیادہ ہمیں پاورفل نظر نہیں آ رہے تھوڑا سا گھبرائے میں لگ رہے ہیں اور لیکن یہ کہ ظاہر ہے سیاست دان ہے پالٹکس میں انہوں نے رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ کرتے رہیں گے چاہے وہ پروٹیسٹ کی کالنے چاہے کچھ کریں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پنجاب کی جیسے آپ نے بات کی تو پنجاب میں جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ظاہر ہے پروونس ہمارے پاس پنجاب کا یہ اور وہاں پہ جو بھی جیتے گا تو پاور اسی کی سب جی جائے گی تو اللہ یہی رہا ہے کہ فیلال پی ایم ایلین جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے اور آج بھی مریم نواز جو ہیں ان کا جلسہ چل رہا تھا لیکن ساسا جس طرح سے انہوں نے حمدر شہباز نے بہت ساری چیزیں جناؤنس کی ہیں پنجاب کے لیے خاص طور پر جو بجلی کو لے کر انہوں نے کہا جی سولر سسٹم ہم دیں گے اور اس کے لیے بھی اگر پی ٹی آئی کے ایک جو ہے میمبر انہوں نے کہہ دیا عمران خان کی طرف سے کہ جی انہوں نے اس لیے کہا ہے سولر سسٹم کا کیونکہ نواز شریف صاحب کے بیٹے سلمان یا سلمان شہباز کا یا پہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے کسی بیٹے کا جو ہے وہ سولر سسٹم بنانے کا یا سولر پینل بنانے کا کوئی کاروبار ہے ان کا بزنس ہے تو اس وجہ سے کہا گیا جس کا انہوں نے انکار کیا ہے کہ اسی کوئی بات نہیں ہے مگر بات ساری یہ ہے کہ اگر پبلک کو ریلیف ملے گا پبلک ان کے ساتھ ہو جائے گی اگر تو ظاہر ہے وہ عمران خان کے فیور میں نہیں جاتا اور اس وقت سب سے بڑا مارکہ ان کے لیے یہی ہوگا کسی بھی پالیٹیکل پارٹی کے لیے خاص طور پر پی ایم ایل جا رہے ہیں جی دوسری طرف عمران خان کی پارٹی کی طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے تو ابھی ایک آڈیو ٹیپ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جس کے بارے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر ان کی بیگم صاحبہ کی ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں غردار کے جتنے زیادہ لیبل ہو سکتے ہیں لگائی جائیں وہ یہ بات اپنی اس آڈیو ٹیپ موشل میڈیا کے اہم رکن ارسلان خالد سے بات کر رہی ہیں دونوں ارسلان خالد اور عمران خان کی بیگم اس آڈیو ٹیپ کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ شاید عمران خان کی کوئی آڈیو یا ویڈیو آنے والی ہے تو کیا واقعی یہ آڈیو ویڈیو سچی ہیں اور اگر سچی ہیں تو میٹر کرتی ہیں اور اگر جھوٹی ہیں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ پی ٹی آئے ہے تو غدار کے لیبل آلریڈی لگا ہی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے نزدیک جو بھی ان سے اتفاق نہیں کرتا وہ غدار ہے یا کافر ہے یا corrupt ہے تو یہ جو نیریٹیو ہے نا ختم ہونے والا یہ آپ کو کیسے دکھ رہا ہے وہاں پہ بلکل سار اس طرح کی آڈیو جو وہ آتی رہتی ہیں پہلے بھی بہت آئی ہیں ہر پارٹی کی آ چکی ہیں شاید ہی کوئی ہوگا جس کی نہیں آئی لیکن اسے عام پبلک کو کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے کھوڑے دن بات ہوتی ہے ہسی مزاق ہوتا ہے کہا جاتا ہے میڈیا کو ایک ٹاپک مل جاتا ہے وہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی بھی کوئی خاص اہمیت ہوگی جہاں تک عمران خان کی بات ہے عمران خان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بھی ایک آڈیو آنے والی ہے اور ظاہر ایجنسیز نہیں بنائی ہوں گی اسٹابشمنٹ نہیں بنائی ہوں گی کوئی یہاں بھی تو بنا نہیں سکتا نہ ہی کوئی پارٹی بنا سکتی ہے عمران خان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے قرآنی ہیں لیکن وہ بھی لوگ چلا رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ اور اس پر بھی انگران خان نے کہا تھا کہ جس وقت وہ ڈیو آڈیو آڈیو آ یا جو بھی وہ فون کالز ہیں ان کی رکارڈ کی جاتی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کیا جاتا ہے کیونکہ جو بھی ایڈ اف سٹیٹ ہوتا ہے یا جو بھی پرائے مینسٹر ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس بات کو کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوتا ہے جنسیز کرتی ہیں جنسیز کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں کے فون کو ٹیپ کریں اور اس کے بعد ان کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے تو اگر ابھی ایسا ہوا ہے تو عمران خان کی پارٹی کی طرف سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ نئی جی یہ بنایا ہوا ہے یہ پیمل ان نے کیا ہے یا پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے لیکن عمران خان کی جب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے تو اس سے تو میرے خیال ہے کہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا ہے باقی کوئی نئی بات اس کے اندر نہیں ہے جو اگر آپ اس آوڈیو کو سنیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی غداری کا کر کے چلا دو جیسے غداری ٹچ دے تو ہر بات میں جیسے پہلے یہ کہا کرتے تھے اسلامی ٹچ ہے اور کون کون سے ٹچ بتاتے تھے اب انہوں نے کہہ دیا غداری ٹچ تو غداری ٹچ تو یہ ویسی سب کو دیتے رہتے ہیں غداری کے فتوے تو ویسے ہی باتے جاتے ہیں مجھے بھی مل چکا ہے دو تین بار آپ کو بھی اقیناً دیا ہوگا اور بھی کئی لوگوں کو دیتے ہیں بلکہ اگر کسی کو نہیں ملا ہوتا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں غداری کا فتوہ کیوں نہیں دیا تو عمران خان جو کھیل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں جو میرا کیالے سے پہلے کسی پالٹیکل پارٹی نے نہیں کھیلا کہ جس میں وہ مذہب کو بھی استعمال کر رہے ہیں مرسے غداری کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ چیز بہت خطرناک ہے کیونکہ یہاں پہ جس منڈ سیٹ کے لوگ رہتے ہیں انتہائی قسم کے جنونی جنہیں کہا جاتا ہے ایکسٹریمسٹ ایک دم پاکستان میں رہتے ہیں کہ جنہیں اگر بات پسند نہیں آتی تو وہ مجھے بھی کہے ابھی دو دن پہلے لکھ دیا تھا کہ جی سر تن سے جدہ کر دیں گے اور چیر کر دیں گے کہ کیا کیا نہیں لکھا تھا تو اگر میں نے وہ سکرین شرٹ لگا گئی ہے تو اس طرح کے مال میں جہاں اسے لوگ رہتے ہوں وہاں پر اس قسم کی آوڈیو کا آنا کافی خطرناک بات ہے اور ابھی عمران خان کی بھی سنائی کے آنے والی جس میں وہ اداروں کے بارے میں بات کریں لیکن عمران خان تو اداروں کے بارے میں پہلے بھی بولتے رہے وہ تو کیوری کے سامنے بیٹھ کے بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ جی فوج کی بات بھی کی ہے انہوں نے فوج کی کرپشن کی بات بھی کی ہے اور یہ بات تو ہم سب ہی کرتے ہیں کہ فوج کے اندر کلی ایسے لوگ ہیں اور پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں اور ریٹائر جنرلز بھی ہیں جنہوں نے کربشن کی ہے پیسہ بنایا ہے اور ان کے پیسہ باہر پڑا ہے اور وہ جمدی کرے گا انہوں نے اٹھ کے چلے جائیں گے لیکن جو عام سپاہی ہے جو ہمارے بورڈرز کی حفاظت کر رہا ہے جو ہمارے لیے جانے دے رہا ہے اس کو تو ہم کچھ نہیں کہتے لیکن خان صاحب نے جو باتیں کی تھی وہ تو انہوں نے سب ہی کو کہہ رہے تھے اب اگر وہی بات انہوں نے آڈیو میں بھی کہہ دیئے تو میرا خیال ہے کہ نہ تو کسی کو اتنا اپسٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کو اتنا کبرانا چاہیے کیونکہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پتہ لگ جائے گا اور اگر سچ کہہ رہے ہیں تو پھر اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کریں بہت شکریہ آرزو کازمی صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس وقت جو پاکستان میں مسائل چل رہے ہیں اس کا آپ نے تیزیہ اسلامباد کی گراؤنڈ ریالیٹس کے مطابق ہمارے ویوز کے ساتھ کیا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا تینکیو سب ویوز بات چیز سن دیتے ہیں آرزو کازمی صاحبہ کی آپ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے ایپس انڈرویڈ ایپل راکو اور ایمازان پہ اویلیبل ہیں ٹونٹی فور سیون آپ ہمارے نیوز ویوز اور انٹرٹینمنٹ واج کیجئے آج کا بلا تقالف تیجیہ میرے ساتھ اور آرزو کازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی